اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ماو کوئن کا انیلائیسز اس کی اپ ڈیٹس اور نیوز وغیرہ شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھائی بائنانس کے اوپر یہ کوئن نیو لسٹڈ ہوا ہے تو اس کا انیلائیسز کر دیں یہ کوئن کس ٹائپ کا ہے اس کو بائے کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ اس کی پرائس آلموسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے آل ٹائم ہائی سے آلموسٹ 30 سے 50% تک دروپ ہو چکی ہے تو ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنگ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پر ہم فری سگنلز اور انیلائیسز وغیرہ شیئر کرتے ہیں وہ بھی لازمی جوائن کر لیں دوستو سب سے پہلے ماو کوئن کے اوورویو کی بات کریں تو پچھلے چوبس کھنٹوں کے اندر اس کی پرائس کے اندر ہمیں جو ہے چھ پرسینٹ تک جو ہے کریکشن دیکھنے کو ملی ہے اس کے مارکیٹ کیپ جو ہے کرنٹلی ہنڈرڈ ملین ڈالر ہے جو کہ بہت ہی کم ہے تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلی ویک ہے یعنی کہ اس کوئن کے اندر اگر آپ انویسمنٹ بھی کریں تو زیادہ انویسمنٹ بلکل نہیں کرنی کیونکہ اس کی اگر سپلائی بھی ابھی آپ دیکھتے ہیں تو صرف بارہ پرسینٹ کھلی ہوئی ہے باقی ساری کے ساری لوگڈ ہے اور جب وہ ان لوگڈ ہوگی تو پرائس جو ہے اس کوئن کی مزید آنے والے دنوں کے اندر ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ڈروپ کرے گی یعنی کہ آپ کو اپورچنیٹی ملے تو آپ نے اس کوئن کے اوٹ ٹریڈ کرنا ہے اوڈروائز اس کوئن کو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنا کرنٹ لی آج جو ہے پچھلے چوبیس گھنڈوں کے اندر اس کے والیوم کے اندر بھی ہمیں چوبیس پرسینٹ جو ہے کریکشن دیکھنے کو ملی ہے لیٹس نیوز یا آپ ڈیٹس کی بات کروں تو ان کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آٹھ جولائی کو جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنے ٹوکن کی سٹیکنگ بھی اوپن کی ہے تو سٹیکنگ کر کے یعنی کہ آپ یہاں پر ارننگ کر سکتے ہیں یہ میں تو آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کو سٹیکنگ کرنی چاہیے لیکن پھر بھی آپ اپنی ریسارچ کر کے اگر سٹیک کر کے ارننگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ چیز ریکمینڈ بلکل نہیں کروں گا میں صرف آپ کو ٹیکنیکل اینالائزز اور اس کے اپ ڈیٹس وغیرہ پروپر وے کے اندر شیئر کروں گا آئی ہوپ کہ آپ کو اوور ویو اپ ڈیٹ اور اس کے فنڈامینٹلز کلیر ہو گئے ہیں کہ میرے نزدیک جائیے کوئن فنڈامینٹلی بلکل بھی سٹرونگ نہیں ہے اور فیوچر کے اندر اس کی پرائس مزید ڈاؤن ورڈ کے اندر ڈروپ ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیکلی لحاظ سے شارٹ ٹرم کے اندر ہمارے پاس کیا ٹیٹ سیٹ اپس وغیرہ بنتے ہیں تو یہ فور ہور ٹائم فریم چارٹ ہے یہاں پر آپ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس جو ریزیسٹنس ایریہ ہے جب یہ نیولی لسٹ ہوا تھا بائنانس کے اوپر تو ہمارے پاس اس کا ریزیسٹنس ایریہ ہے 0.056 سینٹ تھا ٹھیک ہے یہ اس کا ہمارے پاس جو ہے ریزیسٹنس ایریہ تھا لیکن اگر جو ہے آپ کوئن مارکٹ کیاپ کے اوپر جاتے ہیں تو کوئن مارکٹ کیاپ کے اوپر اس کا آل ٹائم ہائی جو ہے یہ 0.78 سینٹ شو کر رہا ہے یعنی کہ آل موس جو ہے 50% تھا کہ یہ اپنے آل ٹائم ہائی سے اس کی پرائس ڈاؤن آ چکی ہے اور کرنٹلی جو ہے یہ اپنے سپورٹ ایریہ کو ہولڈ کر رہا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس نے جو ہے آل موس تین سے چار بار جو ہے اس سپورٹ ایریہ کو ہولڈ کر کے اپورڈ کو باؤنس کیا ہے فور آور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر اور میجر انڈیکیٹرز وغیرہ اگر آپ چیک کرتے ہیں بولینجر بینڈ کو دیکھتے ہیں تو بولینجر بینڈ کے مطابق ماو کوئن کے اندر کرنٹلی جو ہے والیٹی لیٹی وغیرہ کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ اوورال مارکیٹ کے اندر ہی کرنٹلی والیوم وغیرہ نہیں ہے پڑا اور موونگ ایوریج اور آر ایس آئی کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے موونگ ایوریج فور آور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر بیرش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آر ایس آئی کی بات کریں تو آر ایس آئی انڈیکیٹر بھی ہمارے پاس جو ہے فور آور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر بیرش ہے اس سے ایک چیز جو ہے ایک انالائسز جو ہے میں پہلے ٹویٹر اور ٹیلیگرام کے اوپر بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اگر آپ مجھے ٹویٹر اور ٹیلیگرام چینل کے اوپر فالو کر رہے ہیں اس کا لنک اگر ابھی تک فالو نہیں کیا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور ٹویٹر کمنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا تو وہ وہاں سے آپ فالو کر سکتے ہیں تو دیکھیں بھئی میجر انڈیکیٹرز بولنجر میکڈ اور آر ایس آئی تینوں کے تینوں بیرش ہیں اور آلموس جو ہے تین بار جو ہے اپنے اسی سپورٹ ایریے کو ہولڈ کر کے آپ وڑ کو پامپ کر چکا ہے تو یہاں پر ایک چیز آپ کو میں بتاؤں تو ان انڈیکیٹرز کو دیکھ کر آپ جو ایک کوئک سکیلپ لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک کوئک اس کی پرائس کے اندر باؤنس بیک آ سکتا ہے کیونکہ ابھی مارکیٹ کے اندر والم نہیں ہے لیکن اگر اس کی پرائس ڈروپ ہو سکتی ہے جس کے چانسز بہت ہی کم ہیں میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں چانسز بہت ہی کم ہیں تو لو فنڈ سے ٹریڈ لینا 0.375 سینڈ سے جو ہے اس کی پرائس باؤنس بیک کر سکتی ہے اگر آپ یہاں پر ٹریڈ لیں تو آپ نے فنڈ بلکل بھی کم لگانا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس 1000 ڈالر ہے تو صرف 50 ڈالر کی ٹریڈ آپ نے لینی ہے اوورال فنڈ کے ساتھ تو ایک باؤنس بیک یہاں سے آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اوورال میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں جو ہے لوور لو کا ویٹ کرنا چاہیے آنے والے دنوں کے اندر اس کی پرائس جو ہے یہاں تک 0.35 سینڈ تک آسانی سے ڈروپ کر جائے گی اور یہاں پر جب ڈروپ کرے گی تو وہ ہیلز کی نظر کے اندر بھی ہوگا ریٹیلر بھی اس سے تار رہے ہوگے تو یہاں پر جو ہے آپ کو ایک اچھا اپورچنیٹی بھی ملے گی اور انسٹینڈ جو ہے ایک اچھا پروفیٹ بھی شار ٹرم کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا آئی ہوب کہ میری ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل ثابت ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ